اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپٹی نیٹورک کی جانب سے میں ہوں عبداللہ عثمان آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر لاہور سمارٹ سیٹی کے آن اپ ڈیٹ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لاہور سمارٹ سیٹی کی جو بھی کرنٹ سیچیشن چل رہی ہوتی ہے آن کی ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم ڈیلی بیسس پہ آپ کے لئے ویڈیو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو آپ لوگوں نے کون سے ریٹس کیوں پر بائنگ اور سلنگ کرنی ہے تو ناظرین آج سنڈے ہے اور جو ڈیٹ ہے آج وہ سکس فروری دو ہزار بائیس ہے اور جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریباً ابھی گیارہ بجے کے قریب کا ٹائم ہے تو ابھی ریٹس جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ انڈیکیٹیوز ہوتے ہیں اگزیکٹ نہیں ہوتے اور ٹائم اور ڈیٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو پتا ہو کہ یہ اس ریٹ اس ڈیٹ کا ریٹ ہے اور جو ٹائم ہے وہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ لاہور سمارٹ سیڈی کی مارکٹ کے اندر دے ٹو ڈے اور سمٹ ٹائم ٹو ٹائم چینج آتا رہتا ہے تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے کیونکہ سمٹ ٹائمز کلائنٹس ہمیں کال کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ نے یہ ریٹ بتایا ہے لیکن یہ ریٹ ہمیں باہر سے میرے رہا ہے تو اس میں ڈیفرنس آتا رہتا ہے تو ہم لوگ ریٹ کے جو اپ ڈیٹ ہے اس کو شروع کرتے ہیں ریٹس میں آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے پری لانچ کو ڈسکس کرتے ہیں پھر ہم لوگ سیکنڈ کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں کمرشل کی جانب تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ہمارے پری لانچ ریٹس کو جس میں ہم لوگ پانچ مرلہ جو سب سے چھوٹی کٹنگ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور پانچ مرلہ ایگزیکیٹیف کی جو ٹوٹل فائل ہے فرسٹ ریٹس کی اندر وہ ایگزیکیٹیف کی جو پانچ مرلہ ہے وہ اٹھارہ لاکھ اس کا ٹوٹل ریٹ ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو چار لاکھ پچاسی ہزار سے لے کر پانچ لاکھ پنتالیس ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور اگر بات کریں پانچ مرلہ اوورسیز کی تو پانچ مرلہ اوورسیز کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ انیس لاکھ روپے کی فائل ہے اور اگر ٹریڈنگ ریٹ کی بات کریں تو چار لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر پانچ لاکھ چالیس ہزار کے ترمیان اس کی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ناظرین آپ سنڈے کا ڈے ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ سنڈے کے دن زیادہ ٹریڈنگ نہیں ہوتی لاہور سمارٹ سیٹی کی لیکن ایسا بلکل نہیں ہے اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے آپ لوگ سنڈے کے دن بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور سنڈے کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ دوسرے ڈیز کی نسبت جو دوسرے ویگ ڈیز ہوتے ہیں ان کی نسبت تھوڑی سی سلو ہوتی ہے لیکن رکتی بلکل نہیں ہے اب ہم لوگ جلتے ہیں دس مرلہ ایگزیکیٹیف کی جانب تو دس مرلہ ایگزیکیٹیف کا جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ تینتیس لاکھ روپیہ ہے اور اگر ٹریڈنگ ریٹ کی بات کریں تو چھے لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر سات لاکھ چالیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر دس مرلہ ایگز کی بات کریں تو دس مرلہ ایگز کی تو ٹوٹل فائل ہے وہ چونتیس لاکھ روپیہ کی ہے اور اگر بائنگ اور سیلنگ ریٹ کی بات کریں تو سات لاکھ پچھتر ہزار سے لے کر سات لاکھ اسی ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو ناظرین اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ایک کنال جو کہ ہمارے فرسٹ والے ریٹس کی لاسٹ کٹنگ ہے ایک کنال اگزیکیٹیف کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ ففٹی فور لیک کی ہے اور اگر بات کریں اس کی ٹریڈنگ کی تو پندرہ لاکھ پچیس ہزار سے لے کر سولہ لاکھ دس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں ایک کنال اوورسیز کی تو ایک کنال اوورسیز کا جو ٹوٹل ریٹ ہے پہلے والے ریٹس کی اندر وہ پچپنل لاکھ ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو پندرہ لاکھ پچاس ہزار سے لے کر سولہ لاکھ تیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ناظرین کل پرسوں اور اس سے بھی پہلے کی جتنی ویڈیوز ہیں آپ لوگ اگر کمپیر کریں گے تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ آج کل کے دن میں جو ریٹس ہیں وہ کافی سٹیبل ہوئے ہوئے ہیں نہ ہی ایک دم سے کوئی ڈان فول آ رہا ہے اور نہ ہی بہت تیلی سے اوپر جا رہے ہیں تو ناظرین یہی بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ لوگ لاہورٹ سمارٹ سیٹی میں پرچیزنگ کریں انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگ کو بہت اچھا پی بیک مل سکتا ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ریٹس کی جانب سیکنڈ ریٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے پانچ ملہ کو اور پانچ ملہ ایگزیکیٹیف کی جو ٹوٹل فائل ہے اکیس لاکھ ساٹھ ہزار روپے کی ہے اور اگر بات کر لیں ٹریڈنگ ریٹ کی تو دو لاکھ پندرہ ہزار سے لے کر دو لاکھ پچپن ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں پانچ ملہ آورسیز کی تو پانچ ملہ آورسیز کی جو ٹوٹل فائل ہے سیکنڈ ریٹس کے اندر وہ بائیس لاکھ اسی ہزار روپے کی فائل ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو دو لاکھ پندرہ ہزار سے لے کر دو لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریباً سیم ہے بہت زیادہ اس میں ڈیفرنس نہیں ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں سات ملہ کی طرف جو کہ سیکنڈ ریٹس کے اندر ایک نئی ایڈیشن تھی تو سات ملہ ایگزیکیٹیف کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ بٹھائیس لاکھ بیس ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور ٹریڈنگ ریٹ کی بات کریں تو ایک لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر دو لاکھ پنتیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سات ملہ آورسیز کی تو سات ملہ آورسیز کی جو ٹوٹل فائل ہے انتیس لاکھ پچانوے ہزار کی فائل ہے اور اگر بات کریں ٹریڈنگ ریٹ کی تو ایک لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر دو لاکھ پنتالیس ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دس ملہ ایگزیکیٹیف کی تو دس ملہ ایگزیکیٹیف سیکنڈ ریٹس کی اندر جو ٹوٹل ریٹ ہے وہ انتالیس لاکھ ساٹھ ہزار روپےہ فائل کا ٹوٹل ریٹ ہے اور اگر ٹریڈنگ کی بات کریں تو تین لاکھ پانچ ہزار سے لے کر تین لاکھ پچھ پن ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح دس ملہ ایگز کی جو فائل ہے چالیس لاکھ اسی ہزار روپے کی ٹوٹل فائل ہے جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تین لاکھ پانچ ہزار سے لے کر تین لاکھ پچھ پن ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ابھی تک میں نے جتنے بھی ریٹس بتائے ان سے صاف آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو ریٹس ہیں وہ سٹیبل ہیں ان میں کوئی بھی ڈیفرنس زیادہ نہیں آ رہا اور ابھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ریزیڈنشل کو انشاءاللہ کمرشل کی جانب بھی جائیں گے کمرشل میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے تو جب کمرشل کو ڈسکس کریں گے میں آپ کو پھر بتاتا ہوں ابھی ہم لوگ بات کر لیتے ہیں بارہ ملہ ایگزیکیٹیف کی جو کہ سات ملہ کی طرح ایک نئی ایڈیشن تھی تو بارہ ملہ کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ فورٹی تھری لاکھ ایٹی تھا ہودن کی فائل ہے اور اگر بات کریں اس کے ٹریڈنگ ریٹ کی تو دو لاکھ پچانوے ہزار سے لے کر تین لاکھ پنتالیس ہزار کے درمیان اس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اسی طرح اگر بات کر لیں بارہ ملہ اوورسیز کی تو بارہ ملہ اوورسیز کی جو ٹوٹل فائل ہے وہ پنتالیس لاکھ روپے کی فائل ہے اور اگر ٹریڈنگ ریٹ کی بات کریں تو وہ بھی تقریباً تین لاکھ دس ہزار سے لے کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان آپ لوگ کہیں پہ بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایک اچھی ٹریڈنگ ہوگی اور اب ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے سیکنڈ ریٹس کی لاسٹ کٹنگ کی طرف جو کہ ایک کنال کی کٹنگ ہے تو ایک کنال ایگزیکیٹیف کا جو ٹوٹل ریٹ ہے سیکنڈ ریٹس میں وہ چونسٹھ لاکھ اسی ہزار روپے ہے اس کا ریٹ ہے اور جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ پانچ لاکھ پچھپن ہزار سے لے کر چھے لاکھ پانچ ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر بات کر لیں ایک کنال اوورسیز کی تو چھاسٹھ لاکھ روپے کی ٹوٹل فائل ہے اور جو اس کا ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ چھے لاکھ پچھس ہزار سے لے کر چھے لاکھ پچھانویں ہزار کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ ہوگئے ہمارے ریزیڈنشل ریٹس اب ہم لوگ بڑھتے ہیں کمرشل کی جانب کمرشل میں آپ لوگوں کو میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں کہ ری سیل اور فریش دونوں فائز اویلیبل ہے اور دونوں پہ ہی اس وقت آن ہے اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تو پہلے ہم ری سیل کی بات کریں تو چار ملہ ری سیل اگزیکیٹیف کی جو ٹریڈنگ ہے وہ تقریباً اکیس لاکھ ساٹھ ہزار سے لے کر تائیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں چار ملہ ری سیل اوورسیز کی تو بائیس لاکھ پچاس ہزار سے لے کر چوبیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کش میں ڈیفرنس ہے اب بات کر لیتے ہیں چار ملہ فریش کی تو چار ملہ فریش کا جو ٹوٹل ریٹ ہے ٹریڈنگ کا وہ چوبیس لاکھ ستر ہزار سے لے کر چھبیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتاتا آیا ہوں جو فریش فائل ہوتی ہے کمرشل کی اس میں اگزیکٹیو اور اوورسیز دونوں کا ریٹ بلکل سیم ہوتا ہے تو اسی طرح اوورسیز کا بھی چوبیس لاکھ ستر ہزار اور چھبیس لاکھ ہی ہوگا تو ناظرین کمرشل کا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ کمرشل میں سٹل انکریز آیا ہوا ہے کل کی نسبت اور کمرشل جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ایک بڑی فائل ہوتی ہے اور لوگ اس میں زیادہ انٹرس لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اس میں سے جو پروفٹ ہے وہ بھی اچھا خاصا ہوتا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آٹھ مرلا کی جانب تو آٹھ مرلا ریسیل ایگزیکٹیو کا جو ٹریڈنگ ریٹ ہے وہ تقریباً انتالیس لاکھ سے لے کر ساڑھے اکتالیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر بات کریں آٹھ مرلا اوورسیز ریسیل کی تو تقریباً اکتالیس لاکھ سے لے کر ترتالیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں آٹھ مرلا میں بھی اچھا خاصا ڈیفرنس آیا ہوا ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آٹھ مرلا فریش کی جانب تو آٹھ مرلا فریش ایگزیکٹیو اور اوورسیز دونوں فائل کا جو آپ کو ریٹ ملے گا وہ تقریباً ترتالیس لاکھ ستر ہزار سے لے کر ساڑھے پنتالیس لاکھ کے درمیان آپ لوگ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں ایک اچھی ٹریڈنگ ثابت ہوگی تو ناظرین یہ ہم لوگوں نے ریزیننچل اور کمرشل دونوں کو ڈسکس کیا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی انفرمیٹیو اور ہلفل ثابت ہوئی ہوگی ناظرین کسی بھی قسم کی کیوری ہو یا پھر آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئیسٹن ہو یا پھر کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو آپ سکرین پہ دیئے گئے نمبرز پہ کسی بھی ٹائم رافتہ کر سکتے ہیں یا پھر لاہور شمار سیٹی میں آپ نے بائنگ اور سیلنگ کرنی ہو کیونکہ میں ویڈیو میں بار بار کہتا ہوں کہ ریڈز جو ہے وہ سٹیبل ہیں تو جب ریڈز سٹیبل ہو جاتے ہیں وہ پرچیزنگ کا ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی کمرشل جو ہے اس میں انکریز آ رہا ہے لیکن پہلے کی نسبت آہستہ آ رہا ہے تو آپ لوگ اس میں پرچیزنگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھا پی بیک ملے گا اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو ایسی اپڈیٹس ملتی رہیں شکریہ موسیقی